بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تقلیب پہنچی ہوگی اس لئے آپ فرما دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ ملے تقلیب تائے والوں نے پہنچائی اس کے باوجود آپ نے ان کے لیے فرشن نگاہ کم ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں ہیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اگر آپ اجازت دیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اللہم مہد قومی فینم اللہ یعلمون پھر بھی آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا مالی آپ یہاں سے واپر تشریف لے گئے جب حضرت خدیجہ کا وصال بھی ہو گیا حضرت ابو طالب کا انتقال بھی ہو گیا اہل مکہ نے بھی آپ کو مکمل طور پر آپ کو نکالنے کا یا آپ کو اس کا فیصلہ کیا اہل طائف نے بھی آپ کے ساتھ یہ رویہ کیا تو زمین پہ کوئی بھی نہیں تھا جو آپ کو حوصلہ دینے والا ہو تسلید دینے والا ہو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہراج پہ بلایا اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ داری ہوتے ہیں اللہ کے پیغام کو پچانے والے ہوتے ہیں ان کو ہر قیمت پر محنتیں جاری رکھنی چاہیے اور کسی بھی صورت میں ناؤمید نہیں ہونی چاہیے اہل مکہ نے آپ کو ہر طرف سے وایوس کیا تو آپ طائف تشریف لائے اور طائف والوں نے جب یہاں بچا دیئے معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تاکہ آپ کو مکمل طور پر تسلید دیں اس لئے قرآن جید میں آئدہ جو ربن اللہ کہتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں تو ان پر فرشتیں نازل ہوتے ہیں آج جو بھی لوگ اللہ کے دینی خدمت کرتے ہیں ان کو میراج تو نہیں ہو سکتی لیکن آسمان سے فرشتیں ضرور نازل ہوتے ہیں دنیا میں بھی ان کو بشارت ملتی ہے اور ان سے کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ دین کے داعی حضرات اور جن کے بعد دین کا مشن ہو پیغام ہو ان کو ہر قیمت پر محنت کرنی چاہیے ملزوبندی کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے اور جب آدمی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے راستے نکالتے ہیں جہاں کسی کا بھہم و گمان بھی نہ ہو ایک واقعہ تو طائف سے متعلق یہ ہے دوسرا واقعہ فتح مکہ کے بعد جب تمام قبائل ہنین وغیرہ سارے علاقے فتح ہو گئے مکہ بھی فتح ہو گیا تو آخری جگہ یہ طائف کی بچگی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا ایک مہینہ طائف کا محاصرہ ہوا اس دوران بہت واقعات ہوئے بہت لمبے واقعات ہیں اور بہت عبرت کے واقعات ہیں لیکن میں مقتصر ان چند چیزوں کا زیادہ کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ ایک مہینے تک محاصرہ کیا لیکن طائف فتح نہیں ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر فتح کے واپس تشریف لے گئے اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی جگہ اپنے فیصلے کو واپس لینا پڑے تو واپس لے لینا چاہیے لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے دوسری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہاں مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے علاقہ تو فتح نہیں ہو رہا تو نوجوانوں نے ایک بہت جذبہ تھا بہت انگند اشتہال تھا انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے اس کے خلافے غیرت کے خلافے ہم ضرور یہاں فتح کر کے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے پر حمل کیا اور اب مزید آپ نے قیام فرمایا تو مزید وہاں سے تیر اندازی ہوئی کہ یور لوگ زخمی ہوئے شہید ہوئے چنانچہ کچھ دن کے بعد نوجوانوں نے خود ارض کیا کہ یارسول اللہ وہ ہمیں وابش جانا چاہیے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نوجوانوں کو بڑوں کی بات ماننی چاہیے اپنی جذباتیت اور اپنے اشتہال پر بڑوں کا اپنے پیچھے نہیں چلانا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ علاقہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار اقدام ایسے کیے جو عربوں کی تاریخ میں اقرام کے لشک نشیب میں تھا تو اوپر سے وہ تیروں کی بارش کرتے تھے اور سیدھے تیر آ کر لگتے تھے تو اس زمانے میں پہلی دفعہ لکڑیوں کے ورشے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاد فرمائے دوسرا یہ ہوا کہ پیش قدمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑییں بنوائیں تو اس کو جو عام طور پر بیل گاڑییں جیسے ہوتی تھی یا سواریوں کے ذریعے گاڑیوں کو کھینچا جاتا تھا وہ اوپر سے کھلی ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کی ان کے اوپر باڑی لگوائی چھت لگوائی تاکہ اندر لوگ محفوظ ہوں اور ان کے ذریعے سے پیش قدمی ہو علماء نے لکھا ہے مہدد سینک اس کی بھی عرب میں کوئی مثال مزید نہیں تھی یہ دوسری چیز ایسی تھی جو پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں استعمال کروائی تیسی چیز یہ کہ دشمن کی پیش قدمی روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیوں کی نوکیلیں کھونٹے اور کھیل وہ بنوائے اور راستے میں ان کو گاڑا تاکہ دشمن پیش قدمی نہ کر سکے یہ برکل ایسی جیسے آج کل جنگوں کے جو جنگی علاقے ہوتے ہیں تو وہاں راستے میں میخیاں اور کھیلیں پھینکی جاتی ہیں تاکہ دشمن کی پیش قدمی روک جائے اور ان کی گاڑیوں کے جو ٹائر ہوتے ہیں وہ پینچر ہو جائیں تو تیسی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نئی چیز یہاں پیدا فرمائی اپنے اقدام فرمایا ہے چودی چیز یہ کہ آپ نے منجنیق نصف فرمائی جو عرب میں پہلی دفعہ اکثر روایات ہیوں تابق عرب میں پہلی دفعہ منجنیق اس سے دور سے پتھر پھینکے جاتے تھے قلوں کی فصیل کو توڑنے کے لیے وہ یہاں اپنے لگائی حاصل کرنی چاہیے منجنیق یہ عرب کی نیتی باہر سے لائی گی تھی تو جنگی تقنیق ہوتی ہے جنگی حکمت عملی ہوتی ہے کہ جنگی آلات ہوتے ہیں آلات ضرب و حرب ہوتے ہیں وہ اگر باہر سے بھی لائے جائیں وہ اگر باہر سے بھی لی جائیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سیرت ہے یہ چار چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی یہاں تیرہ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور درجن و زخمی ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے واپس تشریف لے گئے بغیر فضا کے اور ان کو اسی طریقے سے چھوڑا گیا اسی دوران بہت سارے واقعات یہ ہوئے کہ جب یہ طائف کے لوگ اپنی فصیل پہ چڑھتے تھے تو بہت مستاخی کرتے تھے بہت برا بلا کہتے تھے حتیٰ کہ ان کی قواتین اپنے کپڑے اتار کر بھی بے اتنامی کرتی تھی ایزا پہنچاتی تھی تو اتنی تکلیفیں اہلِ طائف کے لوگوں نے پہنچائیں پہلے آپ کی دعوت کو انہوں نے مسرب کیا آپ کو زخمی کیا لولان کیا اور آپ کو یہاں سے بے دخل کیا اور پھر جب آپ یہاں آئے محاصرہ گیا تو ایک مہینے تک انہوں نے مقابلہ کیا اور گالیاں دیتے رہے برا بلا کہتے رہے اور حملے کرتے رہے نقصان پہنچاتے رہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود حکمت عملی کا تغازہ یہی تک ہاں واپس ہو جائیں جہاں واپس تشریف لے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگی حکمت عملی کے حوالے سے یہ فوجی کمانڈروں کے لیے اور ضرب و حرب کے اصول کے لیے یہ جو واقعہ ہے محاصرہ طائف کا اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے جس میں بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں جو آنکھیں کھولنے کے لیے اور ان کو تحاصل کرنے کے لیے بہت کافی ہیں تیسرا واقعہ اہل طائف کے اسلام کا ہے بنو سقیف سقیف قبیل آدھا جہاں رہتا تھا یہ لوگ اسلام انہوں نے قبول کیا کس طریقے سے قبول کیا جب تمام اہل عرب اور قبائل مسلمان ہو گئے